اسلام علیکم فرینز آپ سب نے جو میرے دعائیں کی سچی وہ بس دل خوش ہو گیا میرا تو آپ کی اتنی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا ہے میری ریپورٹس نیگٹے واگیں گے الحمدللہ الحمدللہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے کسی طرح کا بھی ایشیو نہیں ہے تو پچھلی جو دو ویڈیو میں نے مطلب کے اپلوڈ کی تھی تو ان دونوں میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا کیا مسئلہ چل رہا ہے یا پھر کیا وجہ ہے کہ میرے صد کیا ہوا ہے وہ میں نے ساری سیچویشن آپ کے سامنے رکھی اور آپ لوگوں نے ماشاء اللہ سے اتنا جو ہے نا مجھے سپورٹ کی دعائیں دیں اتنی اتنا مطلب میرے دعائیں کی بہت دل خوش ہو گیا سچی میرا میں جو بھی میں نے ریپلائی کیے اس میں میں نے صرف آمین لکھا کیونکہ آپ لوگوں کی اتنی دعائیں آپ لوگوں نے مجھے دی کہ ماشاء اللہ میرا دل خوش ہو گیا اور الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں خوش ہوں الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہوں اور یہ جو میں نے ویڈیو شروع کی ہے تو یہ ایک دو دن پہلے کی ہے کیونکہ آج جو میں نے دیر سے اپلوڈ کر رہی ہوں یہ والی ویڈیو تو پرسو والے دن جو میرے ریپورٹس آ گئی تھی تو الحمدللہ ہر چیز جو انا کلیئر ہے تو تھوڑی سی ٹیپلٹس وغیرہ مجھے ڈاکٹر نے دی ہیں تو وہ میں لے رہی ہوں الحمدللہ اس سے کافی مجھے جو انا فرق بھی فیل ہو رہا ہے لیکن یہ ہے کہ کوئی بڑی جو انا بری بات الحمدللہ نہیں ہے تو یہاں پہ بس جیسے ہی تو وہاں سے آئے ریپورٹس لی تو میری ناند نے جو انا ڈاکٹر سے پتا کیا تو اس نے کال کی کہ بابی آپ بالکل الحمدللہ ٹھیک ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا تو واپسی پہ میرے لئے جو انا میڈیسن بھی لیتی آئی تھی تو پھر ہم لوگ گئے ساتھی ادھر مارکٹ سے ہم نے ویجیٹیبلز کچھ لینی تھی تو وہ لے کے آئے تو اور مزے دار سے میں نے رائس بنایا کیونکہ موڈ اچھا تھا جب موڈ اچھا ہو تو کام کرنے کو بھی دل کرتا ہے کھانے کو بھی دل کرتا ہے اور گپے لگانے کو بھی دل کرتا ہے تو بس جی موڈ الحمدللہ بہت اچھا ہے اور جہاں پہ تو گئے ہوئے تھے مطلب کہ رائس اپنے انجائے کر رہے تو آج ہی اسی کی دن ہم نے واپسی بھی کرنی ہے مطلب کہ اپنے گھر آنا ہے یہ بھی اپنا گھر ہے وہ بھی اپنا گھر ہے تو یہاں پہ جیسے ہی ہم نے جو نہ لنچ کیا تو اس کے بعد ہم لوگ فری ہوئے تو ہم لوگ آ گئے تھے میری بہن کے گھر کیونکہ میں بہت خوش ہوں الحمدللہ تو خوشی کی خبار اسے بھی دینے تھی کیونکہ میں اتنی میں نے ٹینچن لی سچی آپ لوگ کو یقین کیسے دلاؤں کہ میں نے اتنی ٹینچن لی کہ میری بہن کو بھی اس ٹینچن تھی ساز کو بھی ٹینچن تھی امی ابو کو بھی ٹینچن تھی اس بین کو بھی سب کو میں نے ٹینچن دی آپ لوگ کو میں نے بہت زیادہ ٹینچن دی بچے ہے کہ میں ایسی ہی ہوں مطلب مجھے ٹینچن ہوتی ہے میں آجو ہوں آپ کے سامنے ہوں تو بس یہ ہے کہ کان کا تھوڑا سا مسئلہ زیادہ ہی تھا مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا بچپن سے ہی میرا یہ ایشو ہے تو سب بولتے تھے کہ یہ بہت زیادہ پرانا ہو رہا ہے تو تم لیفٹ نہیں کروا رہی ہو جو کہ بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے تو ڈراڈرا کے میرا جو ہے نا میری حالت پوری کر دی تھی سب نے تو یہ جو ولوگ میں ڈال رہی ہوں یہ تقریباً دو دن کا ہے جو جس دن میری ریپورٹس آئی تھی یہ اس دن سے میں نے سٹارٹ کیا تھا تو دوسرے دن دھی میں نے جو ہے نا اس کی کچھ بھی کلیپس بنا کے تو میں نے وہ بھی ویڈیوز ڈال دیں ہیں اس کے اندر تو بس جی میں نے کہا کہ ملتان کا جو ہے نا آپ کے ساتھ فل جو ہے نا میں نے شیئر کرنا تھا تو یہاں پہ میں بہن کے گھر رہی تو لنچ تو ہم لوگ کر کے آئے تھے اس آتھ میں بہن کے لئے بھی چاول لائی تھی تو اس نے چاول کھا ہے اور مجھے چاہ بنا کے دی الحمدللہ تو چاہ انجائے کر رہے ہیں یہاں پہ شام کا ٹائم ہے تو سب بھی تھے ہیں میں تو بڑی شوکین ہوں چاہے کی تو بس ہی جب میں جتنا بڑا مگ ہو میرا دل تنا خوش ہوتا ہے چاہے کو دیکھ کے آپ لوگ بھی ضرور اسی طرح سے شوکین ہوں گے میری طرح تو جیسے ہی چاہے وغیرہ پی تو ہم لوگ مارکٹ آگئے تھے تھوڑے سی کوئی شاپنگ تو نہیں بول سکتے مطلب تھوڑی سی کوئی لینے تھی میری حزبنڈ نے شوز تو میں نے بھی لینے تھے تو ہم لوگ آگئے تھے انڈور پہ تو ہم نے کہا کوئی اچھے سے دیکھتے ہیں کوئی شوز مل جاتے ہیں تو حزبنڈ نے اپنے لیے لی تھی لیکن میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کیسی لوں گی میں نے کس طرح سے لی تھی کس طرح کی تھی تو مجھے کوئی بھی شوز اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ لوگ شکین کریں یہ سردیوں والے ڈیزائن پڑے ہوئے تھے اور بھی بہت زاری تھی لیکن مجھے نہیں اچھی لگی تھی ہر کسی کی اپنی چاہیت ہوتے ہیں میں شوز کے معاملے میں تھوڑی سی مطلب کی ہوں مجھے ہوتا ہے کہ مجھے کمفرٹیول شوز چاہیی ہوتے ہیں کہ میں جس میں ریلیکس ہوں مطلب کہ آرام دے ہو میرے لیے تو مجھے اس طرح سے کوئی نہیں مل رہے تھے یہ سلپ ہونے والے سارے شوز ہیں گھر والے بھی اسی طرح کے تھے اور جہاں پہ بھی یہ اتنے بنافٹی شوز تو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہے تھے تو میں نے نہیں لیے ہزمین نے صرف لیے تھے چکر میں لگا کے آگے بلکل ہمارے گھر کے بلکل نزدیک ہے تو یہاں پہ پھر میں نے کیا کیا کہ میں آج اپنی بہن کے گھر رک گئی تھی تو یہاں پہ جی میں اپنی بہن کے گھر ہوں تو یہاں پہ رات کو دن میں تو ہم نے چاول کھا لیے تھے رات میں تو اس نے بنائی ہوئی تھی گووی گوشت مطلب چکن میں چکن آلو گووی گوشت چکن آلو دونوں چکن تھے گووی گوشت بھی چکن تھا اور یہ بھی چکن آلو ٹھیک ہے تو یہ میں کھا رہی ہوں اپنا ڈینر انجائے کر رہی ہوں یہاں پہ تو بس جی یہ پیارا سا گلاس ہے یہ میری بہن کیکے مارٹ سے لے کے آئی تھی اور وہ برطن ابھی وہاں سے لے رہی ہے اس سے برطنوں کا اتنا کوئی شوق ہے وہ ہر قسم کے برطن لیتی ہے چاہے کچھ بھی ہو شیشہ چینی ماربل جو بھی ہو بانے والا ہے ہم سب کو تو یہاں پہ یہ دوسرے دن کی ویڈیو ہے بریک پسٹ کر کے جیسے فریو ہم نے واپس جانا تھا تو اس نے جلدی سے ڈال چاول بنائے ہوئے تھے جو کہ میرے موسٹ فیوریٹ ہیں اور میرے بھانجے جو ہیں نا ان سب کے فیوریٹ ہیں ہم سب کو اچھے لگتے ہیں تو میرے حزمین نے کھائی تھی ڈال روٹی سیمپل سی تھوڑے سے چاول اور میں نے لیے تھے ڈال چاول جو کہ بہت مزے کا خوشکہ اس نے بنایا وہ تا ساتھ میں تھوڑا سا سیلڈ تھا ساتھ میں پودینے والی چٹمین تھی تو ہم نے یہ کھا کے تو ہم لوگ پھر میری ساس کی طرف گئے وہاں سے ہم نے الودا کر کے تو پھر ہم واپس ہی کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ آج ہم لوگوں نے واپس آنا ہے کیونکہ آپ کو بتائیں انشاءاللہ انشاءاللہ گئی عید ہے اور ہم نے ڈی جی کام بھی جانا ہے وہاں پہ بھی ہمارا کچھ کام ہے تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ جائیں گے آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ تو کچھ پلاننگ ہے تو وہاں پہ بھی ہم نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے اللہ پاک کرام کریں تو آپ کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ آپ ہماری فیملی ہو تو ابھی آپ کے ساتھ ہر چیز ہر باتیں شیئر کرنی ہوتی ہے مجھے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سکون ملتا ہے تو کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہو سچے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے گھروں میں خوش رہے تو بس جی میری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں میری چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں بیل کے آئیکن ضرور پریس کیا کریں کیونکہ 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 بیل کے آئیکن سے میری آنے والی ہر نئی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ جب میں نئی ویڈیو ڈالوں گی تو نوٹیفیکیشن آپ کے پاس ہوگی تو یہاں پہ لنچ ہو رہا ہے جی انجوئیں اس کے بعد بائے بائے ڈاٹا بولیں گے فیلحال کے لیے ملتان کو کیونکہ ہم لوگوں نے واپس آنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ عید ہے تو عید کی تھوڑی سی تیاری بھی کرنی ہے گھر میں تو وہ والا بھی گھر ہے یہ والا انشاءاللہ بھی میری ساس اور میری نند جوئنا ادھر آئیں گے ہمارے ہاں عید کرنے وہ ہر بار ہر عید جہی پہ آتے ہیں ہمارے طرف کرتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی خوب مزے کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اگر اللہ نے میرے پروردگار نے چاہ تو بس جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے جی ٹیک کیاراللہ حافظ